ماشاءاللہ گھی گرم ہو چکا ہے یہ دوکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ چمک رہے ہیں مسالہ جی یہ جی خوشک دھنیا ماشاءاللہ جی چکنجہ گھنائی ہو چکا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب دیکھیں جی بلکل مکس ہو چکا ہے سوانجنے اور امی کی جنگ شروع ہو گئی ہے بیگم صاحبہ ہار کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ کل بیگم صاحبہ سارا دن لگی رہی نہیں ہوئی یہ ختم نہیں ہوا آج امی جو ہے نا صبح صبح بیٹھ گئی ہے دیکھتے ہیں ابھی آج کیا ہوتا ہے آج کان چاہے گا بٹا بھی سیدھا پہنا کرو نا سیدھا پہنا تھا اچھا یہ دیکھیں جی ابھی اتنا سا رہ گیا ہے یہ ابھی جو ہے نا یہ ایسا ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے ہی لاؤ تو پھول گرتے جائیں گے خود با خود آج جی نہیں ہے یہ کیا دنڈیاں بھی نہ لائیں گی ویچ ساری دنڈیاں بھی نہ لائیں گی آج جی دنڈیوں سے پھر کوڑا ہو جاتا ہے آج جی وہ پھر صاف نہیں نہ ہوتی جلدی دادی ہمارے سوانجڑا بڑا رہی تھی آج اپنا بڑا رہی ہے یہ تو سارے پھول گر گئے ہیں ابھی خود با خود یہ دیکھیں ٹینیاں خالی ہو گئی ہیں ساری ہاں جی ابھی ان کو گرا کے پھر جنڈ کہیں گے یہ جب اس کو باندھ کے رکھے نا صبح تک یہ سارے گر جاتے ہیں لیکن کال ہم نے اس لیے توڑے تھے کیونکہ اس کی ٹینیاں دی پکی یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ڈنڈیاں ہیں نا یہ بیچ میں مکس ہو جاتی ہیں پھر کڑوی لگتی ہیں نکلتی نہیں پھر اچھے سے بڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے آج پھر اس میں تو مکس ہو ہی گئی آخر کار ہاں جی اس کو بات پہ رکھا ہے نا وہ جکہ کر گیا ہے آپ پہ آنکھے پتی لائے دیکھیں یہ ساف ہو گیا ہے اس میں بی بی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں گھوم رہی ہیں ایسے چھنڈکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ جو ڈنڈیاں ہیں نا وہ نکل رہی ہیں اور باقی ہے وہ پھار پھرا جو پات رہا ہے وہ بھی نکل جائیں گے اور یہ کچھ خراب سے پھول ہیں وہ بھی نکل جائیں گے ڈنڈیاں ہے یہ ابھی دھو رہی ہو یا ایسے ہی پانی پاک چڑھا دھو گی نہیں ایسے پانی ڈال کے چڑھا دھو گی پھر یہ جو زیادہ کڑھا ہوتا ہے اس کے تین پانی جو زیادہ کڑھا نہیں تھا کام ہوتا ہے شاللہ بڑا پتیلا چڑھا دیا ہے ہاں جی ابھی نمک ڈال جائے گا پیچھے ہو جاؤ شازے پیچھے ہو جاؤ آگے نہ آیا کرو آگے آگ جال رہی ہے نمک میں جلدی گل جائے گا ہاں جی نمک سے جلدی گل جاتا ہے گل جاتا ہے تو باہر سٹ دو نہیں گل دے باہر سٹنے کے لیے ہاں جو بچہ ہوا تھا وہ تو ابھی اس میں پورا ہی نہیں آ رہا ہے سارا سٹ دیا اچھا یہ کیسا بن گیا ہے ایسا بن گیا ہے اب اس کا پانی نکالنے جا رہے ہیں ایک پانی مدھیج گیا لے چلو پھر پکڑو دیکھیں جی اس کو تھنڈا کریں گے دھلائی کریں گے دیکھیں کتنا گندہ پانی نکل گا ہے یہ کڑوا پانی ہوتا ہے اس کا یہ دو تین بار نکالیں گے چلو اب اس کو ابھی تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے اچھے سے یہ دھل بھی جائے گا تھنڈا بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں جی اچھی طرح اس کو دھوکے اس کا پانی بھی نچوڑ لیا ہے دوبارہ اس میں پانی ایڈ کریں گے تھنڈا کر کے یہ دیکھیں کیسے پینیاں بن گئی ہیں اتنا سا پانی ڈال کے دوبارہ چڑھا دیا ہے اس دیکھیں فل پتیلہ ہو گیا تھا یہ اور نمک ڈال رہی ہو اچھا یہ نمک آئیڈ کر رہی ہو دھوک آ گیا دھوک آ گیا انشاءاللہ آگ جال چکی ہے کڑھائی بھی چڑھا دی ہے کی بھی آئیڈ ہو گیا ہے اور یہ سوہاں جنہاں بلا ہوا یہ بھی میں نے رکھ دیا ہے عویس نہیں کرو ہاتھ نہیں لگاؤ اور یہ بھی رکھ دیا ہے اور یہ چکن بھی ڈالیں گے اور یہ گھیج ہے یہ ڈبے میں ڈالنا ہے کیوں کہ کچھ میں نے ایدھر ڈالا ہے اور کچھ ڈبے میں ڈالوں گی یہ میچے ہیں یہ بھی ڈبے میں ڈالنی ہے اللہ جی یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سوانجڑا اس کو انگلیش میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مورنگا مورنگا سارچ کرو تو یہ سوانجڑا آتا ہے ہم اس کو سریکی میں سوانجڑا بولتے ہیں یہ سوانجڑا کے پھول ہوتا ہے اس کی پھلیاں بھی پکتی ہیں جب یہ پھلیاں ہو جائے اور اور ایدھر بیگامس ہے بانے چکن بھی ڈھو کے لکھدی زیادہ تار village میں ہوتا ہے شہروں میں یہ نہیں ہوتا ہے موسیقی اور ابھیام ڈالتے ہیں یہ مسائل ہے آرا لسن هری میرچو بیاض کماٹر ہاں یہ سارا کچھ ہے بسم اللہ الرحمن 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 یہ ہم نے ڈال دیا ہاں مہش کر ہوا چمک رہے ہیں ڈبے اور دیت میں نمک پہ لانگ لیچو خلدی اور کچھ پکھا دیا مسالہ گرینڈ ہو چکا ہے اب اس میں ڈالے گئے حلال مرچ بنائی ہو چکا ہے آپ نے بتا نہیں رہی مجھے جیسے آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں نہیں آپ نے گرینڈ کہا ہے میں نے اس میں کہا کہ گرینڈ نہیں ہے بابا یہ آلے پھول کیوں گے یہ آلے پھول کیوں گے یہ دھنیا کے پھول ہیں دھنیا کے پھول یہ کیوں گے یہ بھا جی میں سٹیں گے دھنیا ہلتی بس کافی ہے اور پھر نمک نمک آئی نہیں رہا ٹوٹا ہوا ہے نمک میرچہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سب ڈالنی ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کام کھاتا ہے یہ خوشک دھنیا پیس کے اس کو ڈال دیا ہے خوشبو کے لئے ڈبلڈا اور ابھی چکن پیس میں چکن ایڈ ہوگا ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 چکن جو ہوتا ہے پالی میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا بنائی کرنے کے لئے کیونکہ ساتھ میں مسجد میں ناتے چل رہے اسے پکٹ چل رہا تھا اس لئے میں نے بین بھائیوں سے شہر نہیں کیا ہاں اچھے سے چکن کو بلکل اچھے سے پکا کے جیسے بلکل تیار ہو جائے ہاں جی پھر یہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ جو پہلے سے ہی پکا ہوتا ہے نا بوائل ہوتا ہے یہ تو اتر نہیں رہا نہیں اتر گیا اب اس کو ڈونکے سے پیار ہو گیا ہر کسی کو کسی کسی چیز سے پیار ہو جاتا ہے آگے وہ بوٹیوں کو چمبت سے پیار ہو گیا تھا صحیح ہے ہلا ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں آپ ہاں جی اس سوانجڑے میں گھی بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے ہاں جی ساز اور سوانجڑا برابر کا ہی لیتے ہیں یہ خشک ہوتے ہیں نا ہاں جی اس میں گھی زیادہ ہوتا ہے ہاں جی اس کو مکس کرتے ہیں یہ بالکل دیکھیں سوکھا ہو گیا ہے ہاں جی ہاں جی کیسے ہو گیا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس میں گھی تھا کہ نہیں ہاں جی اس نے ہم دیکھا کتنا گھی تھا ابھی تو پورا مکس ہو گا ہاں اچھے سے اس کو پھر مکس کر دینا ہے ہاں جی صحیح ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب دیکھیں جی بلکل مکس ہو چکا ہے ہاں جی اب یہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مزیدار یہ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ بہن بھائی جو کہہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے بنتی ہے کبھی نہیں کھائی جنہوں نے کبھی نہیں کھائی نا وہ میں نے کہا دو دن ہم نے محنت کیا اب آ کے کھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور یہ چیز کیا ہے بہن بھائیوں نے کھائی ہوگا ہاں جی یہ بہت ہی فیدہ بھی دیتا ہے اور لقصان دینے والا بھی لقصان دیتا ہے ہرا دھنیا بھی ہے ماشاءاللہ ہرا دھنیا بھی ایڈ کر کے مکس کر دیا اب اس کا مطلب ہے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے بلکل تیار ماشاءاللہ ابو کہہ رہے تھے کال اس میں چکن ڈال دینا آج ہم نے اس میں بوٹیاں چھوڑ دیا کال کچھ اور چھوڑ دیں گے اس میں کال کا بھی رکھا ہوا ہے جیسے ساگ دو تین دن کھا سکتے ہیں اس کو بھی دو تین دن ایک دن بڑھکا کے دو تین دن کھا سکتے ہیں مطلب بویل کر کے چھوڑا جی یہ دیکھیں چکن اور سوہنجڑا آ چکا ہے ساتھ میں روٹی بھی آ چکی ہے کسی بین بھائی کو کھانا ہے تو آ جائیں مزے دار ہو جائے گا ٹیسٹ جو ہے نا ایک تم زبردست ہو جاتا ہے ہم نے دو دل محنت کی ہے نا ساری کو رنگ لگیا ہے کیسے دعا بھی بھی بہت ہی ٹیسٹ ہی بنائے بہت ہی لذیر میں نے سمجھا کہ جو دو دن کے محنت لگیا ہے نا ساری نا آج محنت نکل گیا ہے میں نے کہا نہیں اس نے اسے سمجھا بھی ضائع ہو گیا نہیں ضائع نہیں ماشاءاللہ ضبردست بن گیا یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اگر جنہوں نے کبھی نہیں کھایا نا میں ریسپیس کی مکمل نکال کے شیئر کروں گا کبھی کسی کو ملے نا تو بنا کے ضرور ٹیسٹ کریے گا پھر مجھے بتائیے گا کیسا ہے